موسیقی سلام بہذا جسمن lived ، موسیقی میں صحیح کی بن کیا جاتا ہوں چلیز ہمارے بار جاتا ہوں چلیز ہمارے بار جاتا ہوں کیا رب conn اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ عنہ جوابا سے ہمارے راتے کی سے مسئلے رہا تھا چلی میں ایک موالج کی طرف جس سے ڑے سے روز اور خرم سہلہ وقت عوام کرمے کے باتے ہیں میںHerzہ پر ہماری موالج کی دیکھنے کی دیکھنیں ہمارے میں لاینا ہمانے سے کوئی چلی فتہ کرسکتے ہیں اور پر کوئی اپنے ہمیں ہمارے جات پر ہمارے میں بارے ہمارے ہمارے کے باتے ہیں کہ آپ محلیث ASHT ہو پر آخر بھی ہے کلانوں کے دارے بھی کلانوں کے ساتھ، کیا؟ کیونکہ وہ کیلئے کلانوں کے ساتھ دیکھو کہ اپنے کلانوں کے لئے لا الہ الا اللہ آپ کو پچھڑے کا مشکل ہے، کیا ، یہ اپنے ریعتب کا مشکل ہے آپ کو پاکستان کے ساتھ ایک پاکستان چاہتا ہے گرائی کھار سے ہوترا ہے لیتا ہے بلوچسان چرام سے رکھا ہے سرحد نے سارھد کیا ہے اور کشمریہ بے چھتا ہے اور ٹھوٹھائی ہیں، پہلے میں مقبودہ کشمیر کرتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ہمیں یہاں ہمیں جہلیہ اور کیا آپ کو سکتے ہیں؟ میں آپ کو سکتے ہیں کہ آپ سکتے ہیں آپ سکتے ہیں بہرین اور قطر ابو دابی اور دبائی اور شارجہ اور رأس الخیمہ کہ آپ ایک ساتھ سے پیدا اور آپ ایک ساتھ سے پیدا وہ نہیں پیدا اور زمین ہوں پہلے کسے جہلیہ اور پہلے میں نے اپر بہنی کی نہیں پیدا ابو دارب کہا آپ ایک ساتھ سے پہلے کسیر پہلے کسیر جہلیہ اور پہنے اور ایک ساتھ سے پہلے اپنے دارہ سے پہلے کسیر اور صحابہ نے اجھاہ ۔ والسلام اللہ نے کہا انساء م想کتا جا Lindsayも کہا تھا تک آجان وصلہ سلام اللہ لیتاکتا لیتا تھا ان کہا اگر كان aitor انساء ہوا حاض cement دیکھے تو اسلام ہوا ہوا زیادہ انسان کرر کی مددت میں کچھ دیکھا تو اسلام ضرب کے اچھارے آپ کو جلز میں تسوید مانینز آپ لوگرے آپ منfounder تغیر شعورت بنишь کروں گی در مور پر کے بارن ملعات کی تصفیت کرر کرنا دو اس کیوں کہ مسلمانوں ہیں؟ آپ کیوں کیا لڑک کو دوچہ کرنا جاو ایسا ہے آپ دو جارہ کے فرص بیر میں دیتی ہیں دو ساتھ مددی ہوتا ہے ایک اس کی خرشت میں بہت کی ورکی 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 ورکیس فرص بیر مددی ساتھ مددی ہوئی کیونکہ من اکسار ہے کی بھی وہ جسمی شبھیا بہت کی وہ ر ہوجہستے ہیں اور یہاں حقیقت اور یہاں کیا ہے اور یہاں کیا ہے ہنے کہ اللہ کی طرف دیکھتا ہے اور سبی اللہ ہمے اممہ کا زیادہ یکیسے کے لئے پسکتے ہیں جس کم ایسے منزل ملتے ہیں کہ پاکستانیس پاکستانیس نے وہاں جس سے سمالیاں سے کیا ہے یہ سے مجیم ہیں؟ مجھے اس سے پہلے دیتا ہے؟ تعالی ہمیں جانبا چاہتا ہے جس که فرمینا ہمیں بسیاری ہمیں کہا پاکستانیس کی ہمیں یہاں Somalians are all like this Pakistanis are all like this Have you ever seen A Pakistani and a Bengali arguing The Bengali is defending Everything about Bangladesh And the Pakistanis defending Everything about Pakistan And then when the Bengali goes home He is from Salat He is cussing the people of Dhaka You have a Pakistani They are defending Pakistan And then when they go home The Kashmiri is saying Oh ya ya Punjabi All the Punjabis are like this The Punjabis are saying All these bataans are like this It never finishes And then when it gets closer to home You divide more Then you divide on other issues Ya all these All these Raji are like this And all these Gujars are like this What you doing? Because by Allah Allah will not ask you When you go in your grave Did you come from Pakistan? From Bangladesh Or Saudi Arabia But he will ask you Did you divide the Ummah By your words? I say this And no exaggeration I fear That this talk is about Bilal But if Bilal Was here today I fear that there would be Muslim races towards him Because it's so inherent in us You have these huge masjids Called Masjid of Bilal Radhi Allah Anhu And if Bilal Radhi Allah Anhu came today He couldn't even be a committee member Because he doesn't come from the right place He's not the right skin And the Prophet And the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam said Laysa minna Man qatla Ala asabiyatin He is not from amongst us Who fight for nationalism And this is so inherent within us And we divide the Ummah And in today's society You know seriously How often do we see They can't find somebody From the same brother From the same clan So the sister becomes 40 years old And she's never married What the dhulam could be greater than that You've deprived her of her youth Just because you couldn't find If you found somebody Nick Somebody pious Somebody of virtue The Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam said You should marry And there because you couldn't find Somebody of your same clan You deprived a person An individual Of having a life Having a partner And this is what This Qawmiyyah has done to the Muslims And this is something We need to break out of All these generalizations Why can't you look at people's good virtues Every Qawmiyyah has good pros and cons Why can't you look at the positives And when you see a person next time Judge him by his virtue Judge him about his character Not judge him by where he comes from And that's what believers should be like On the left